بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یونیورسل پروپٹی نیٹورک کے پلیٹ فارم سے لاہور سمان سیٹی کی ایک نیو انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں زشان رشی ایک مرتبہ پھر حاضر ہے ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیری سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یونیورسل پروپٹی نیٹورک کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ مختلف ویڈیوز جائے شیئر کی جاتے ہیں جس میں ویکلی بیسیز پر آپ کے ساتھ جو ہے ڈیوی مارکٹ کیسی رہی گی اس کے حوالے سے تھوڑا آج ہم اس کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے کافی زیادہ انفرمیٹیو اور ہلپل ثابت ہو سکتی ہے ویڈیو کو سکمت کیجئے گا چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانے جی تو ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لاہورسل سٹی جو اپنا پرومیس کرتا ہے اس پرومیس کو بھرپور ٹائم پر بھرپور انداز میں پورا کر کے دکھاتا ہے تو یہ ایک پرومیس اور لاہورسل سٹی نے کیا ہے اور اس پرومیس کو مزید پورا کرنے جا رہا ہے سمارٹ سٹی اور لاہور سمارٹ سٹی کا مشترکہ ایونٹ جو ہے لاہور سمارٹ سٹی کی سائٹ پر چوبیس جلائی کو آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور یہ ایونٹج بھرپور طریقے سے شاندار طریقے سے جا اینشاءاللہ کیا جائے گا اور سب سے بڑا میگا ایونٹ جو ہے یہ اللہ اہم ہیں جا وہ نیوز جو ہمیں آ رہی ہیں اس میں یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ اب تک کا جو ہے وہ سوسائٹی کا سب سے بڑا event ہوگا کیونکہ capital smart city اور lahور sma city کا مجھتر کا event ہے اور capital smart city کی کچھ news اس میں آئیں گی اور lahور sma city کی بھی کچھ news امیج ہے وہ big news جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دیکھنے کو ملیں گی تو اس کو لے کر مارکٹ میں کچھ گیا میں گیا میں دیکھنا کو مل رہی ہے مارکٹ میں اس چیزیں جو بائنگ سیلنگ بھی کی جارہی ہے پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ بائنگ سیلنگ میں لوگوں کی جو ٹریڈنگ ہے بائنگ سیلنگ ہے اس میں ہمیں کچھ کمی دیکھنے کو ملی تھی لیکن یہ نیوز آنے کے بعد یہ چوبیس جولائی کی جو ایونٹ کی نیوز ہے یہ جس میں لاہورسما سیڈی کی جنرل بیلٹنگ کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جنرل بیلٹنگ بھی انشاءاللہ کی جائے گی اور اس کے علاوہ جو ہے لاہورسما سیڈی میں مللہ کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ اس کا جو ماسٹر پلان ہے انشاءاللہ وہ بھی لاؤنج کر دیا جائے گا مللہ کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے سوال ہوتے ہیں کہ زیشان بھئی مللہ کا مائپ کبھائے گا تو ان کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جن کسٹمرز نے ہمارے پرچیزنگ کی ہوئی ہے وہ کافی عرصے سے انتظار کرے ہیں کہ مائپ کبھائے گا تو ان کے لیے یہ خوشخبری ہے انشاءاللہ امید یہ کی جاری ہے کہ چوبیس جلائی کو انشاءاللہ آ جائے گا تو جیسے ہی مائپ آتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ جو یونیورسل پروپٹی نیٹ بک کے چینل سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا جائے گا اور پلس بروڈ کاس کے ذریعے آپ کے ساتھ انشاءاللہ وہ بھی شیئر کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ میں بات کرتا چلوں کہ لاہورسما سیڈی میں اس چم جو ہے دکھائی دے گی جو پلاٹس کے جو ریٹس چال جائے مارکٹ میں وہ ریٹس آپ کو جائے انکریز ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے اگر جو ہے سوسائٹی پوزیشن آنانس کر دیتی ہے اس ایفنٹ میں تو آپ کا جو پوزیشن آنانس کر دیتی ہے ان کی تو مارکٹ جو ہے وہ بون کرنے والی یعنی ان کی جو مارکٹ ہے وہ آپ کو جائے کافی زیادہ پیک پہ جاتی ہوئی دکھائی دے گی اگر میں باگ کرتا چلوں تو سیکٹر اے اور سیکٹر بی کو اگر پوزیشن دیا جاتا ہے سوسائٹی اگر اس ایفنٹ میں پوزیشن آنانس کر دیتی ہے تو آپ کے جو یہ بیلیٹی پلوٹ ہیں تو انشاءاللہ ان کی جو مارکٹ ویلی اور ان کی جو مارکٹ ورث ہے کافی زیادہ سٹرونگ ہو جائے گی کیونکہ سوسائٹی نے یہ انانسمنٹ کر رکھی ہے کہ جیسے ہی یہاں کی ڈیویلیمنٹ جیہ کمپلیٹ ہوتی ہے تو آپ کو جیہاں پوزیشن ہینڈ آور کر دیا جائے گا یعنی کہ پوزیشن بہت جل جو آپ کو ہینڈ آور کر دیا جائے گا تو سب پوزیشن پوزیشن ایبل پلوٹ کی اگر ہم آورسیز پرائیم بلوگ میں اگر ہم جاتے ہیں مارکٹ میں چیک کرتے ہیں پلوٹ کا ریڈ تو ہمیں پنتالیس سے پچاس لاکھ کا عمومن جیہاں پلوٹ دیک دیکھنے کو ملتا ہے لیکن مناسب ریڈ پر اگر ہم بات کریں تو اوورسیز ویسٹ اور اگزیکٹی ویسٹ پر مناسب ریڈ پر مناسب آن پر پلوٹ آویلیبل ہے یہی بلا پلوٹ جیہاں پوزیشن کے بعد آپ کے 35 پلس کے آپ کو جو ہے وہ مارکٹ میں اس کا جو ہے وہ ریڈ دہنے کو ملے گا تو اس کے ساتھ ہی ساتھ اوورسیز سینٹرل اور اگزیکٹیف سینٹرل کی اگر ہم بات کر رہے تو اگزیکٹیف سینٹرل کا میں ذکر کرتا چنو اگزیکٹیف کا مپ آپ جو سکرین پر وچ اوٹ کر رہے ہوں گے لاہورسیز سینٹرل میں سیکٹر ایف ہے سیکٹر ایف میں پانچ ملہ کی کٹنگ ہے یہاں پر کٹنگ کی پانچ ملہ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر آپ اپنی جو لو بجٹ انویسمنٹ والے حضرات ہیں وہ اپنی انویسمنٹ کو یہاں پر کر سکتے ہیں لو بجٹ انویسمنٹ سے مراد یہ نہیں کہ آپ جو ہے آپ کا بجٹ اگر محدود ہے اور محدود بجٹ کے ساتھ اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کا پلوٹ ہونا چاہیے اور پلوٹ کو نمبر لگا ہونا چاہیے تو نمبر لگا ہوا پلوٹ آپ کو سیکٹر ایف میں سیکٹر ای میں جو ہے وہ مختلف سیکٹر میں جو ہے اگزیکٹیف سینٹرل میں دیکھنا کو ملے گا جس میں پانچ ملہ سات ملہ دس ملہ بارہ ملہ ایک کنال کی کٹیگری ایویلیبل ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ اب اگر آپ کا تھوڑا سا بجٹ انکریز ہے آپ کو بجٹ کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ جو ہے اوبرسیز ویسٹ میں بھی جا سکتے ہیں اگزیکٹیف ویسٹ میں بھی جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ا سینٹرل میں پانچ ملہ سے لے کر ایک کنال کی کٹیگری میں جا سکتے ہیں ایک کنال کی کٹیگری میں بات کرتا چلوں تو فیوچر میں اس کو جو رنگ روڈ کے ساتھ ایکسس ملنے والی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد امید یہ کی جاری ہے کہ اس کی جو رنگ روڈ کے ساتھ ایکسس ہے وہ بہت جلد دے دی جائے گی تو آپ کے یہ جو سعودی جنرمہ اسپیٹل کے جو سیکٹر اے اور سیکٹر بی کے جو بلوک ہیں ان کی جو مارکٹ ورث ہے ان کی جو مارکٹ ویلی ہے وہ کافی زیادہ انکریز ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اللہ حرثمان سیڈی کے حوالے سے کوئی بھی کسی بھی قسم کی آپ کی کوئی کیوری ہے یا کسی بھی قسم کی آپ جو ہے وہ معلومات لینا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ اگر آپ کہیں پر بھی بائنگ سیلنگ کرنا چاہتے ہیں سیل پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیگر نمبر 03001184934 آپ مجھ سے کسی بھی وہ اغرابتہ کر سکتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اگر آپ کو میری ویڈ سبسکرائب کریں بیلے لیکن کو کلک کریں ویڈیو کو لیکن شیئر کرنا ہر گز مندلے گا اپنے محضبان زشان نرشی کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ